کیا ہے رام راج؟ کہ جہاں کوئی دین نہ ہو، کوئی دکھی نہ ہو، کوئی دردر نہ ہو، بیمار نہ ہو اروند کیجریوال جی کی جو سرکار ہے، وہ اسی طرح سے عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بنانے کا پریاز کر رہی ہے چاہے فری بشلی پانی دیکھیں، چاہے ان کے بچوں کو اچھی شکشہ دیکھیں آدھی آبادی کو لے کر آپ نے بہت بڑی خوشنہ کی ہے، مہیلاو کو ایک ہزار روپیہ پر منت دیا جائے گا دلی میں آبادی پارٹی سرکار نے نو سال پہلے جسے رام راج جی کے سپنے کو پورا کرنے کا سنکلپ لیا وہ اسے پورا کرنے کا وقت آ گیا ہے، دلی کی فائنس مینسٹر آتیشی نے دلی سرکار کا دسوہ بجٹ پیش کرتے ہوئے رام راج جی کی پرکلپا پر بات گئی ہے کیا ہے رام راج جی اور کیا ہے اس بار دلی کے بجٹ میں خاص کسی مددے پر باتچیت کریں گے ہمیں ساتھ خود فائنس مینسٹر آتیشی جی ہے چھتر ہیار کلور کا بجٹ ہے اور آپ بار بار کہہو تھے کہ رام راج جی پرکلپنا ہے جو آپ کا سپنا تھا اسے اس بار پورا کیا جا رہا ہے کیا ہے رام راج جی کیا ہے، کیا کرنے والے ہیں دیکھیں اس بار ہی ہم نے صرف دوہزار چوبہس پچیس کا بجٹ دلی کے لوگوں کے سامنے نہیں رکھا ہم نے اپنی سرکار کا نو سال کا ریپورٹ کارڈ رکھا ہے ہم نے دلی کے لوگوں کے سامنے رکھا ہے کہ دوہزار چودہ سے دوہزار چوبیس تک ڈلی کی لوگوں کی زندگی میں کتنے بڑے چینجز آئیں اور اگر آپ دیکھئے کہ جب دوہزار پندرہ میں ہماری سرکار بنی تو ہم اس رام راج کے ہی پرکلپنا سے پریورٹ تھے کیا ہے رام راج کہ جہاں کوئی دین نہ ہو کوئی دکھی نہ ہو کوئی دردر نہ ہو کوئی بیمار نہ ہو اور اگر آپ پچھلے نو سال سے دیکھئے ایرون کیجریوال جی کی جو سرکار ہے وہ اسی طرح سے عام لوگوں کی زندگی کو بہتر بھنانے کا پریاز کر رہی ہے چاہے فری بجلی پانی دے کے چاہے ان کے بچوں کو اچھی شکشہ دے کے چاہے ان کو اچھا علاج دے کے چاہے بزرگوں کو تیر تھی آترا کر آ کے تو کیجریوال سرکار کا دھے ہی یہ رہا ہے کہ جو پنکتی میں آخری ویکتی ہے اس کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے سوچنا ہے آدھی آبادی کو لے کر آپ نے بہت بڑی گھوشنا کی ہے محلاؤں کو ایک ہزار روپیا پر منت دیا جائے گا مرم کیا ہی اسکیم اور اس کیلئے کیا کرائیٹیری آپ لوگوں نے رکھا ہے دیکھئے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گی کہ کیجریوال سرکار لگاتار نو سال سے محلاؤں کے لیے کام کرتی آئی ہے چاہے لڑکیوں کو اچھا سکول دینا ہو چاہے محلہ کلینک اور اسپتال کی مادھیم سے ان کو علاج دینا ہو چاہے بزرگ ماتاوں کو تیر تھی آترا پر لے کے جانا ہو چاہے محلاؤں کو فری بس یاترہ دینی ہو یہ سب کچھ کیجریوال سرکار نے کیا ہے لیکن یہ ہمارے سماج کی سچائی ہے کہ ایک چھوٹے سے خرچے کے لیے بھی ایک محلہ کو کسی نہ کسی پرش کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے چاہے وہ اس کا پتی ہو چاہے وہ اس کی پتا ہو چاہے وہ اس کا بیٹا ہو تو ارون کیجریوال جی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم دلی کی ہر محلہ کو ان کے خاتے میں ہزار روپے مہینے دیں گے چاہے ان کے پیسے ہوں گے جو وہ خود اپنی مرضی سے خرچ کر سکتی ہیں چاہے اپنے بچوں پر خرچ کرنا چاہے چاہے پریوار کے لیے کچھ لینا چاہے چاہے وہ جا کے مووی دیکھنا چاہے لیکن وہ پیسہ ان کا ہے جی اب کرائیٹیریہ کیا ہے اس کا کیونکہ کچھ محلاؤ کے مند میں سوال ہیں ورکنگ مومن کو ملے گا ہم لی کو ملے گا کس کو ملے گا تیکیے اٹھارہ سال کے اوپر جو دلی کی ووٹرز ہیں یہ ان کی پاترتہ ہوگی تین کٹیگریز کے لوگ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے ایک جو آلرہی کسی سرکاری پینشن سکیم کا حصہ ہے چاہے وہ دوہ پینشن ہو گئی بزرگ پینشن ہو گئی دو ایسی محلائیں جو کسی سرکاری نوکری میں ہیں یا تین ایسی محلائیں جو انکم ٹیکس پیئرز ہیں تو آپ ماننی جے کہ بیس پسینٹ پندرہ بیس پسینٹ محلائیں ایکسکلوڈ ہو جائیں گی لیکن دلی کی زیادہ تر محلائیں اس کے لیے پات رہوں گی ارتھ ویوستہ پر ہمارے کھجانے پر کوئی فرق پڑے گا اسے کیونکہ اتنی بڑی آبادی کو آپ پیسہ دیں گی تو کہیں نہ کچھ نہ کچھ تو لگتا ہے کہ اس کے لیے بجٹ ٹکھنا پڑے گا بالکل رکھا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اروند کیجریوال جی کی ایسی سرکار ہے جو بجلی فری دیتی ہے پانی فری دیتی ہے بچوں کو سکولوں میں اچھا اچھی شکشہ فری دیتی ہے علاج فری دیتی ہے تیاترہ فری دیتی ہے بسیاترہ فری دیتی ہے لیکن پھر بھی دیش کی اکلوتی ایسی سرکار ہے جو منافع میں چلتی ہے تو ہم بہت سمجھداری سے بہت ایفیشنسی سے بہت سوچ سمجھ کے سرکار چلاتے ہیں آخر کر ہمارے مکھے منتری آئی ایٹی کی گراجوئیٹ ہیں تو اس لئے ہم نے پورا کیلکولیشن کر رکھا ہے اور سرکار کیونکہ امانداری سے چلتی ہے ہمارے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور ہمارے پاس اس سکیم کے تحت دلی کی ہر مہلہ کو ہزار روپے مہینے دینے کے لیے پورے پیسے ہیں آپ کے یو جنہیں بناتے ہیں لوگوں کے حد میں لیکن وہ یو جنہیں آگے جا کر روک جاتی ہے کیا یہ مانا جائے یہ والی جو سکیم ہے مہلہ کے پخش میں یہ اپلیکیبل ہو جائے گی دیکھیں جیسا میں نے آپ کو کہا ہم نے اس بجٹ میں اپنے نو سال کا رپورٹ کارڈ رکھا جو سارے کام ہم نے کیے ہیں چاہے سکول کو ٹھیک کرنا ہو محلہ کلینک بنوانے ہو چاہے بجلی فری دینی ہو سب کچھ ہم نے لڑا جگڑ کے کیا ہے ایسا نہیں کہ پچھلے نو سال میں کوئی بڑی آسانی سے کام ہو گئے ہیں لیکن دلی والوں کو پتا ہے اروند کےجری وال اگر کوئی ایک بار چیز تھان لیں تو وہ کر کے رہتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے اپنی بہنوں کو اپنی ماتاؤں کو واندھا کیا ہے کہ وہ سب کو ہزار روپے مہینہ دیں گے تو وہ ضرور دیں گے ایک سوال اور شکشہ پر کافی آپ لوگوں نے فوکس کیا اور بجٹ بھی بڑھایا ہے کیا تھی محس کے پیچھے کیونکہ آپ نے بجٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ ابھی تک امیر کا بچہ امیر ہوتا اور گریب کا بچہ اور گریب ہو جاتا یہ رام راجے کی پرکلپنا کے اُلٹ ہے جبکہ آپ کی سرکار جب آئی تو بزدوروں کے بچے بھی بڑی بڑی کمپنیوں میں جا رہے ہیں بڑے بڑے پدوں پر جا رہے ہیں دیکھئے ہماری تو یہ کوشش ہے کہ چاہے بچہ گریب پریوار سے آئے یا امیر پریوار سے آئے اس کو اچھی سے اچھی شکشہ ملنی چاہیے دیکھئے ٹیلنٹ امیری یا گریبی کو دیکھ کے نہیں آتا ٹیلنٹ تو ہر بچے میں ہے اگر ہم اسے صحیح افسر دیں گے تو ہمارے گریب پریوار سے آنے والے بچے بھی آگے پڑھیں گے آپ دیکھئے پچھلے سال ہی ڈلی کے سرکاری سکولوں سے دو ہزار ایک سو اکیس بچوں نے نیٹ اور جیئی کا اگزام کلیئر کیا ڈلی کے ایک حصے میں ایک ری سٹلمنٹ کالنی ہے گریب علاقہ ہے وہاں پہ ایک گرل سکول میں سے ایک کلاس سے بتیس لڑکیوں نے نیٹ کا اگزام کلیئر کیا یہ سب گریب گھر کے بچے ہیں یہ اگر ان کو اچھی پڑھائی مرتی ہے یہ آگے جا کے بڑی بڑی کمپنیوں میں نوکری کرتے ہیں تو ایک پیڑی کے اندر اندر اپنے پریوار کو گریبی سے باہر نکال لیں گے جی ڈی پی کے اگر بات کرے اور پرتیوکتی آکڑے کے بات کرے تو اس میں ہم لوگ کہاں پر کھڑے ہیں کتنا لوگ آگے بڑھ پائیں دیکھیں اگر آپ پچھلے دس سال کا آنکڑا دیکھئے تو جو ڈلی کا جی ڈی پی ہے وہ دگنا بڑھا ہے جو پرتیوکتی آئی ہے وہ بھی ڈبل ہوئی ہے اور آج ڈلی کی پرتیوکتی آئے پورے دیش سے ڈھائی گنا زیادہ ہے آج ڈلی کے مہنگائی کا در دیش میں سب سے کم ہے تو یہ ارون کیجریوار جی کی سرکار کا جادو ہے کہ ہم سب کچھ ہر سویدھا دلی کے لوگوں کو دیتے ہیں پھر بھی ہمارے خزانے میں پیسہ رہتا ہے اور دلی کے لوگوں کی جیب میں بھی پیسہ رہتا ہے چلی میں بہت بہت شکریہ اور شب کاملائی بھی اس بجٹ کو لے کر دلی کے اندر پانی فری ہے مہلاو کے لیے بسس فری ہے اس کے ساتھ ساتھ دلی کی آبادی آبادی کے لیے دلی سرکار نے ایک بڑی سوگات دی ہے دلی کی مہلاو کے لیے ایک ہزار روپیہ پرتی مہا دینی کی گھوشنا کی گئی ہے اس سے دلی کے لوگ تو خوش ہیں ساتھ ساتھ دلی سرکار بھی گدبر ہے کہ آبادی کو ان کا سمبان ان کا حق ملے گا اپنے سوگی علی چودری کے ساتھ مکیش گھپتا دلی